وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ سورة الانبیاء آئی تیس نمبر آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور جیسے اس کے تعرف میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے مکہ کے اندر نازل ہوئی اور اس کی جتنی تعلیمات ہیں ان کے پہلے مخاطب جو ہیں وہ اہل مکہ ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا جو انکار تھا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اہل مکہ کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کا اظہار اور اس کے اوپر دلائل اس صورت میں بیان فرمائے ہیں اور آج کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ ہمارے انفس اور آفاق سے تعلق رکھتی ہیں یعنی ہر امیر اور غریب جو ایک نیلی چھتری کے نیچے اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے اوپر آسمان کا کھڑے ہونا یہ ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے وہ زمین کے اوپر چلتا ہے زمین اس کو سہارا فرام کرتی ہے اس زمین کے اوپر اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑ جو ہیں وہ متین فرمائے ہیں یہ ساری باتیں ہیں جن کو انسان کچھ نہیں سمجھتا لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ صرف میری قدرت کاملہ کا کمال ہے تو آج کی آیات مبارکہ میں سب سے بڑا موضوع جو جتنی آیات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ بڑی یونیک ہے ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹچ دیا تھا اپنے لاس سیشن میں پر سوں کہ اس کائنات کی ابتداء کیسے ہوئی سائنس کے بہت سارے نظریات ہیں اپنی مختلف جو ہیں وہ تھیریز ہیں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی جیسے بگ بینک کا نظریہ ہے اور بہت سارے نظریہ ہیں تو اسلام ان میں سے شاید کسی نظریہ کی مخالفت نہیں کرتا لیکن اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ جو اسلام اور سائنس کا بنیادی فرق ہے کہ وہاں جو بنیاد ہے وہ ایک تھیری کے اوپر ہے اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کاملہ کے اوپر ہیں کوئی بھی اس کا سبب بنا اس کائنات کے وجود میں آنے کا لیکن اس کے پیچھے مسبب الاسباب کی ذات کون تھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھی آپ اس کی پوری فرس بھی اگر تیار کر لیں کہ کائنات وجود میں کیسے آئی آج چودہ صدیہیں تو اسلام کی گزر گئیں اور پھر ایک بہت بڑا جو ہے وہ تاریخی فاصلہ ہے کائناتیں اور تخلیق انسانی سے لے کر آج تک تو اسلام شاید کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو لیکن سائنس جو کہہ رہی ہے وہ اس کی الفاظ ہیں اسلام کے سارے الفاظ کا ایک ہی لفظ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہو یا کوئی آسمان اور زمین جدہ جدہ ہو گئے ہوں سائنس دان جو بھی کہتے رہیں اس کے پیچھے ایک قدرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو آج کی آیاتیں مبارکہ میں ان چیزوں کو اللہ نے بڑے ایک آسان پیرائے میں بیان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلے مخاطب اس کے اہل مکہ ہیں لیکن اگر میں نے اور آپ نے اللہ کی کمال قدرت کو ریالائز کرنا ہے تو پھر ان باتوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کیا نہیں دیکھا کیا نہیں غور کیا ان لوگوں نے کفر جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کس بات میں غور نہیں کیا اِنَّا سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اِنَّا بے شک السماواتِ آسمان وَالْأَرْضَ اور زمین کانتا یہ دونوں تھے کانا اور ہماری گردان تھی پوری کانا کانا کانو کانت کانتا وہ دونوں تھے رتکن ففتکناہما یہاں پر دو نون استعمال ہوئے ہیں رتکن اور فتکن ان دونوں کا معنی یہ ہے رتکن کا معنی ہے ملا ہوا ہونا اور فتکن کا معنی ہے اس کو جدہ جدہ ہو جانا تو کانتا رتکن وہ دونوں ملے ہوئے تھے ففتکناہما پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا یعنی زمین اور آسمان دونوں بظاہر جڑے ہوئے تھے اللہ فرما رہے ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو جدہ جدہ کر دیا اور انسانیت کے بسنے کا ایک سبب جو ہے وہ دنیا میں قائم کر دیا میں اس کے اوپر کافی ساری تفاصیر میں نے پڑھیں خلاص ایک علام جو میں نے نکالا وہ یہ ہے مفسرین چونکہ ایک ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو دین اسلام جانتا ہے وہ سائنس سے دور ہوتا ہے اور جو سائنس جانتا ہوتا ہے وہ دین اسلام سے دور ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو شاید آج چودہ صدیوں میں آج تک پورا نہیں ہو پارا اچھا بہت سارے مفسرین کی تفاصیر پڑھنے کے بعد آخر میں نے جو خلاصہ نکالا مفسرین کی آراکہ کہ یہ جو سائنسی تھیوریز ہیں کائنات کی ابتدا کی اس کے یہ مخالف کیوں ہیں تو اس کا ایک ریزلٹ جو میں نے ان سارے مطالعے کے بعد نکالا وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس نظریہ کو اگر مان لیں کہ کائنات بگ بینک کے ذریعے وجود میں آئی اور آئی سے دو سو سال بعد کوئی اور نظریہ پیش ہو جائے سائنس آپ نے ہی پہلے نظریہ کو ریموو کر دے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہی بہت بڑی ہے سائنس آپ نے چولے اور نظریہ بدلتی بھی رہے اور ان کے الفاظ بدلتی بھی رہے تو اللہ کی قدرت تو کبھی بدلنے والی نہیں لہٰذا لیکن بظاہر اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ دونوں ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں علا گلہ کر دیا یہ اللہ کی قدرت ہے یہ نہیں بتانا یہ مقصود ہے اللہ کا کہ اے اہل مکہ ذرا تم دیکھو کہ ہم تو زمین و آسمان کے بھی خالق ہیں اور تم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے بیٹھے ہو وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ وَاوْ کَمَانَا اور جَعَلْنَا دوسری اللہ کی قدرت جو اللہ بیان فرما رہے ہوئی ہے وَجْعَلْنَا اور ہم نے پیدا فرمایا مِنَ الْمَاءِ پانی سے کُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ کُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو حَيْءٍ جو اپنا وجود رکھتی ہے اور جو زندہ ہے جو زی روح ہے ہم نے اس کو پانی سے پیدا فرمایا اس کے دو مفائی میں ایک تو وہ پانی ہے جس سے انسان پیدا ہوا ہے اور ایک پوری کائنات کا تسلسل ہے جس سے ایک وہ پانی ہے جو اللہ زمین و آسمان کے میں بارش برسنے کا جس کو سبب فرماتا ہے آسمان سے بارش برستی ہے بظاہر اور ایک خاص ایٹماسفیر پہ بارش برساتے ہیں زمین زندہ ہوتی ہے اور اس سے پھر چیزیں اگتی ہیں جن کی اوپر انسان کی زندگی کا مدار ہے تو دونوں مفائی میں اس سے مراد ہیں اور ہم نے ہر چیز جو ہے زندہ اس کو پانی سے پیدا فرمایا ہے ان دونوں اللہ کی قدرتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک سوالیہ جو ہے وہ نشان آ گیا آفَلَا يَوْمِنُونَ کیا اب بھی یہ ایمان نہیں لاتے کیا میری ذات کے منکر اور میری قدرت کا انکار کرنے والے کیا ابھی ایمان نہیں لاتے کہ میں نے اتنی بڑی خلاف عقل جو ان کی عقل میں بھی نہیں آتی باتیں اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنی قدرت سے ان کو پیش کر دیا تیسری اللہ کی قدرت کی دلیل وَجْعَلْنَا فِيْلْأَرْدِ رَوَاسِيَا انْتَمِيدَ بِهِمْ وَجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَلَّا عَلَّهُمْ يَاتَدُونَ تیسری اللہ کی قدرت کی دلیل وَاوْ کَمَنَ اور جَعَلْنَا ہم نے بنا دیا فِيْلْأَرْدِ زمین میں رواسِيَا بڑے بڑے پہاڑوں کو ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ بنا دی وجہ کیا ہے انْتَمِيدَ بِهِمْ تاکہ زمین جو ہے وہ ان پہاڑوں کے بغیر لرز دینا رہے کیونکہ اس پہ پانی بھی ہے نیچے بھی پانی ہے پھر اس کا ایک پورا بیلنس کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہم نے پہاڑ بنا دی ہیں اور پھر فرمایا پہاڑ ہم نے ضائع نہیں بنائے پہاڑوں میں بھی تمہیں فائدہ ہے ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے کیل بنا دیا ہے ان کو زمین میں اور کیل کی طرح گاڑ گئے ہیں تمہاری زمین جو ہے وہ بیلنس ہو گئی ہے اور اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے ان پہاڑوں کو بھی فضول پیدا نہیں کیا ان پہاڑوں کے اندر تمہارے لیے راستے بنا دی ہیں تمہارا پانی آنے کے لیے غرقاب آنے کے لیے ہم نے یہ بھی تمہارے لیے سہولت رکھ دی وَجَعَلْنَا وَاوْكَمَنَا اور جَعَلْنَا بَنَا دی ہم نے فیہا ان پہاڑوں میں فِجَاجًا سُبُولَا کُشَادَا رَاہِن سُبُول سبیل کی جمع ہے اور فِجَاج کا معنی ہے کھلی کھلی راہیں ہم نے پہاڑوں میں تمہارے لیے بنا دی ہیں آئی دیکھیں اس میں انسان کی خدرت انسان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا شاکارہ میں آج راستے پہاڑوں میں کٹے ہوئے کتنے بڑے نظر آتے ہیں اگر یہ تو انسان کے بنائے ہوئے ہیں اگر اللہ کی خدرت دیکھیں تو بہت بڑے پہاڑوں میں بہت بڑے راستوں کا آج سے دو تین چار سو سال پہلے انسانوں کے چلنے کے راستوں کا ہونا یہ بھی اللہ کی انسانوں کے لیے ایک سہولت کی بنا پا رہے ہیں لاللہم یا تدون اور یہ بھی پھر فرمایا کہ اس لیے ہم نے یہ ساری سہولیات دے دی ہیں ان کو لاللہم یا تدون کہ یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے اپنے راست دو منزل مقصود ہیں پہاڑوں پہ چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ جانا یا پھر اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر اپنی منزل مقصود پا لینا کہ اس پوری کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق تو ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا فرما دی ہیں اب ہم نے یہ جو چیزیں چار لینے پڑی ہیں ان کے اندر زمین و آسمان کا تذکرہ ہے ہر چیز کو پانی سے پیدا کرنے کا تذکرہ ہے اور پہاڑوں کا تذکرہ ہے اس کے اندر راستوں کا تذکرہ ہے یہ جتنی باتیں ہیں ان سے کائنات انسانی کے ہر بندے کا تعلق یعنی قرآن صرف فلسفہ کے لیے نہیں آیا قرآن صرف متقلمین کے لیے نہیں ہے قرآن صرف کسی ایم بی بی ایسی یا ایم بی اے یا ایم پی اے پڑھنے والے بندے کے لیے نہیں ہے یہ وہ باتیں ہیں جن سے غریب سے غریب تر کا بھی تعلق ایک انسان کو علف لکھنا نہیں آتا لیکن وہ پاڑوں میں ساری عمر اپنی گزار دیتا ہے تو اللہ اس کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو بظاہر بے شک پڑھا ہوا نہ بھی ہو اپنی دنیاوی اعتبار سے تو یہ بھی تو پڑھ جو میری قدرت کی نشانی ہے اور میری قدرت کا نصاب ہے یہ پہاڑ یہ زمین ان کے اندر راستے ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہے اور اس لیے اللہ فرما رہے ہیں میری قدرت کا اقرار کرو وَجْعَلْنَا السَّمَاءَ سَكْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ أَنْ آئیَاتِهَا مُورِدُونَ یہ وہی دلائل چال رہے ہیں اللہ کی قدرت کے وَجْعَلْنَا وَاوْكَمَنَا اور جَعَلْنَا ہم نے بنایا السَّمَاءَ آسمان کو ہم نے آسمان کو بنا دیا اللہ فرما رہے ہیں کیا بنایا سَكْفًا مَحْفُوظًا سَكْف کہتے ہیں عربی میں چھت کو سَكْفًا مَحْفُوظًا ایک محفوظ چھت تمہارے لیے ہم نے آسمان کو بنا دیا یہ تمہارے اوپر گرتی نہیں ہے ہم نے اس کے تمہارے لیے ایک اچھے محول اور ایٹموسفیر پیدا کر دی ہیں اس کو تمہاری لیے چھت بنا کر وَهُمْ أَنْ آئیَاتِهَا مُورِدُونَ لیکن تم سے پھر بھی گلہ ہے حضرت انسان اور وہ یہ ہے وَهُمْ أَنْ آئیَاتِهَا کہ وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان سے موردون اپنا چیرہ پھیرے ہوئے ہیں اللہ کی قدرتوں کو ریالائز نہیں کرتے وہ پھر اللہ اور کون ہے یہ ساری آج کی آیات اللہ کی قدرت کے اوپر ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَا وَالشَّمْسَا وَالْقَمَرَا كُلٌ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ کَمَنَا اور ہوا وہ اللہ وہ ہے اللہ جس نے خلقا پیدا فرمایا اللہ لیلہ رات کو وَالنَّهَارَا اور دن کو رات پہلے ہے دن بعد میں ہے یہی اسلام کا تقویمی نظام ہے رات کا تصور پہلے ہے آفٹر مغرب اگلے دن کا آغاز شروع ہو گیا اور اس کے بعد دن کا تذکرائے وَالشَّمْسَا اور سورج کو پیدا کیا وَالْقَمَرَا اور چاند کو پیدا کیا سوال ذہن میں پیدا ہوا اتنی بڑی چیزیں پیدا کر دیں یہ کبھی لڑنی پڑتی ہیں آپس میں کہ سورج ادھر سے آرہا اور چاند ادھر سے اور کہیں ان کا ٹھاکرا ہو جائے نہیں کلن فی فلکین يسبحون کلن ان میں سے ہر ایک فی فلکین اپنے مدار میں يسبحون تیر رہا ہے اور اللہ کی حمد و سنہ کر رہا ہے اللہ کے نظام میں کبھی کوئی چھوٹی موٹی جو رخنا اور تبدیلی ہے وہ آنے والی نہیں اور یہ دن اور رات کے اندر پھر کتنی نشانیاں رکھی ہیں یہ بڑی عام سی بات ہے ہم دنیا کے بڑی سی بڑی ٹیکنالوجی بھی لے آئیں تو رات کو دن نہیں بنا سکتے شاید آنے والے کوئی ہزار سال کے بعد شاید لیکن جو قدرتی اس کے اندر ایک ماحول ہے اور لوازمات ہیں ان کو ہم انجوئے نہیں کر سکتے بے شک سائنس جہاں بھی پہنچ جائیں رات دن نہیں بن سکتا دن رات نہیں بن سکتی ہم ایک چھوٹا سا شادی کا حال اگر اس کو رات کو روشن کرنا چاہیں اس کے اندر کم کمے اور روشنیاں تو وہ آئیٹی فیشل ہیں بھامے جتنی بھی ہوں جو رات کی چاشنی اور مزہ ہے وہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی سے نہیں آسکتا ہماری بارش برسانے کے مصنوعی طریقے بھی ہم اختیار کر لیں تو ٹھیک ہے ہم ضرورت پوری کر لیں گے لیکن ایک جو نیچرل ہے ماحول بارش کے بعد کا آپ نے دیکھا کل ماحول بڑا اچھا ہوا تھوڑی دیر کے لیے تو یہ رب کا نظام ہے جس کے پیچھے پوری قدرت کامل ہے انسان جہاں بھی چلا جائے وہ حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا حقیقت وہی ہے جو خلق کائنات نے بنا دی ہے اور بیان فرما دی ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَ شَرِمْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْ اَفَإِمْمِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اب آگے یہ بات اللہ کی قدرت سے ہٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اہلِ مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کے مقام و مرتبے کے بھی منکر تھے اب اللہ فرما رہے ہیں مابوب یہ جو آپ کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے لیے بھی کچھ نفسیاتی مسائل ہیں وَمَا جَعَلْنَا اور ہم نے نہیں بنایا ہم نے مقدر نہیں کیا ہم نے پیدا نہیں کیا لِبَ شَرِمْ کِسِی انسان کے لیے مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے الْخُلْ ہمیشکی مابوب ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی نبی بن کے آنا ہی ہے تو ایک ایسی ذات نبی بن کر آجائے اللہ کی طرف سے کہ جس کو خود تو فنا کم از کم نہ ہو پرمنٹ ہمارے پاس رہے اور وہ آدم نہ ہو وہ ابراہیم و خلیل و موسیٰ نہ ہو وہ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کی شکل میں ساٹھ ستر ہزار سال کا فیض گزارنے والا انسان نہ ہو کوئی ایسا ہمارا حادی بن کر آئے جو ویزیبل بھی ہو ہمارے سامنے بھی ہو اور اس کو موت کبھی نہ آئے اللہ کیا فرما رہے اللہ فرما رہے مابوب وما جعلنا ہم نے نہیں بنایا لبا شرین کسی انسان کو من قبل کا آپ سے پہلے الخلدہ جس کو ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لئے بنایا ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ فرما رہے صرف میری ہے افا امتا فهم الخالدون اور ایسا ہوا ہو کہ اگر آپ انتقال فرما جائیں مابوب اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں فهم الخالدون تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں مابوب یہ دلیل بھی تو ذرا ان کو دیں آپ اس لبو لہجے کو سمجھے قرآن کو اہل مکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نبی آنا ہی ہے ہمارا حادی اور مرشد بن کے تو وہ ایسا آئے جو ہمیشہ رہنے والا ہو اللہ انہیں کیا فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کیا تم ہمیشہ رہنے والے ہو اے ابو لہب اے ابو جال کیا تم ہمیشہ رہنے والے ہو تم بھی تو آئے اور چلے جاؤ گے لہذا ہر زمانے کے فیضت بدلتے رہے اور اس کے انسان بدلتے رہے اور ان کی ہدایت کا سامان انسانی شکل میں تبدیل ہوتا رہا میں اس آیت کو پھر پڑھ دیتا ہوں وَمَا جَالْنَا لِبَاشَرْنَ اور ہم نے نہیں مقدر کیا ہم نے نہیں بنایا کسی انسان کے لیے من قبل کا آپ سے پہلے الْخُلْ ہمیشہ رہنا ہم نے مابوب نہیں بنایا اور مابوب اگر آپ ماز اللہ وصال بھی فرما جائیں آپ چلے بھی جائیں اللہ کے پاس تو فَهُمُ الْخَالِدُونَ کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ بھی تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں کُلُّ نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوْتِ کُلُّ نَفْسِنْ هَرْ زِیْرُو کو ہر نفس کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے ذائقہ کا بیسے لٹرل مینے گی چکھنا ہوتا ہے ذائقہ عربی زبان میں اور ذوق کا جو لفظ ہے ٹیسٹ یہ چکھنے کے معنوں میں ہوتا ہے کُلُّ نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر جو نفس ہے اس نے ایک چکھنی ہے کوئی چیز اور وہ ہے وہ موت کی چیز ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَاوکَ مَنَا اور نَبْلُوْكُمْ ہم آزماتے ہیں تمہیں یہ دیکھیں اللہ صرف انسان کو برائی میں نہیں آزماتا اچھائی میں بھی کچھ زیادہ دے کے بھی اللہ آزمات دیتا ہے فرض کہلیں جی انسان پانچ نمازوں پہ آ گیا پانچ نمازوں کے ساتھ تاجد بھی شروع ہو گئی تھوڑے عرصے بعد پتا چلا یارِ شراک اور چاشت بھی ہوتی ہے یہ بھی پڑھنا شروع کر دی لیکن دو مہینوں کے بعد نفس کے اندر تکبر آ گیا غرور آ گیا تو انسان اچھائی میں آنے کے باوجود بھی آزمائش میں چلا گیا تو دونوں طریقوں سے اللہ انسان کو آزماتا ہے وَنَبْلُوْكُمْ ہم خوب آزماتے ہیں تمہیں بِشَرِ بُرے حالات میں تمہیں ڈال کے وَلْخَيْرِ اور اچھے حالات میں تمہیں ڈال کے اور فتنہ فتنہ کا معنی آزمائش ہوتا ہے فتنہ بھی دو بندوں کے لیے ہوتا ہے اچھوں کے لیے بھی بروں کے لیے بھی یہ جو قیامت کے قریب فتنے آئیں گے یہ اچھوں کے لیے باعثِ اجر ہوں گے اور بروں کے لیے جو ہے ان کی بربادی کا باعث ہوگی اچھا انسان اتنے بڑے فتنوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو بحال رکھے گا اللہ رسول کے کلمات کا جو ہے وہ پرچار کرے گا اور ان کا ان کی بقا کا زامن رہے گا وَنَبْلُوْكُمْ ہم خوب آزماتے ہیں تمہیں بِشَرِ بُرے حالات میں وَلْخَيْرِ اور اچھے حالات سے فتنہ کا معنی آدمائش ہے ہم تمہیں آدمائش میں ڈال دیتے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور وَاوْ کَمَنَا اور اِلَيْنَا ہماری طرف ہی تُرْجَعُونَ تم لوٹائے جاؤگے یہاں پر اللہ نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ تمہیں کوئی لوٹائے گا ایکٹیو کے بجائے پیسیف سنس ذکر کیا ہے کہ تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے لوٹائے جاؤگے کیوں؟ لوٹانے والا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے اور وہ خلق کائنات ہے وَإِذَا رَعَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا اَحَاذَا الَّذِي يَذْكُرُوا آلِحَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ یہ بھی اسی قیفیت کی آیت ہے جو پیچھے بیان ہوئی ہے کہ معبوب آپ سے تقاضہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ رہنے والے بن جائیں تو خود ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے وَإِذَا رَعَاكَ الَّذِينَ وَاوْكَمَنَا اور اِذَا کَمَنَا جَبْ رَعَا دیکھتے ہیں یہ کَا آپ کو رَعَا کا اور معبوب جب یہ دیکھتے ہیں آپ کو کون؟ اللَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا ہے اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا تو آپ کے ساتھ یہ جو رویہ اختیار کرتے ہیں اِن يَتَّخِذُونَكَ یہ آپ کے ساتھ رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں مگر صرف مزاق والا تمسخر اڑانے والا معبوبی آپ کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے کہ آئے اَحَاذَ اللَّذِينَ يَذْكُرُوا عَلِحَتَكُمْ کہ اَحَاذَا یہ جو محمد عربی ہیں مسلمانوں کے نبی ہیں کہ یہ وہ ہیں جو تمہارے خدا اور تمہارے الہ اور معبود ہیں یہ جن کی برائی کا تذکرہ کرتے ہیں کیا یہ وہ ہیں اب اللہ ان کو اسی سینس میں جواب دے رہے ہیں کہ معبوب آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ محمد وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بطوں کو برا کہتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ہاں یہ تمہارے بطوں کا ذکر تو کرتے ہیں کہ یہ برے ہیں یہ بات سمجھے بڑی مزے والی بات ہے ہاں معبوبی نے بتائیں یہ تمہارے بطوں کا ذکر تو کرتے ہیں کہ یہ غلط ہیں اور تمہارے بت تو کسی کے غلط اور صحیح ہونے کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ تو اتنے آجز ہیں اور لاچار ہیں وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِهُمْ كَافِرُونَ وَاوْ کَمَانَا اور ہم حالانکہ یہ جو اہلِ مکہ کے خود ساختہ بت ہیں بِذِكْرِ الرَّحْمَنِهِ یہ رحمان کے ذکر سے خود کافرون انکاری ہیں یعنی یہ بول ہی نہیں سکتے کہ تمہارا حق کوئی خدا تو ہے اللہ فرمارے مابوب ان سے ہی آپ اندازہ فرمالیں کہ یہ کتنے مجبور ہیں کہ آپ ان کے بتوں کو برا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کے بتوں میں تو اتنی حمد بھی نہیں ہے کہ مابوب آپ کے معبود کو مازاللہ جھوٹا یا پھر سچا کہہ سکیں ان کے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور اہلِ مکہ تم ہی سمجھ لو کہ جن کو خود شعور نہیں ہے جو خود بول نہیں سکتے وہ تمہاری حاجات اور خواہشات کو روا کیسے کر سکتے ہیں اگلا موضوع جو ہے وہ حضرت انسان کی کچھ فطرتی کمزوریوں کی طرف اشارے میں ہے وہ میرے میں بھی ہیں آپ میں بھی ہیں اور ہر انسان میں ہیں لیکن اللہ کا کلام پڑھنے سے ایڈوکیشن سے کسی صاحب نظر بزرگ کے پاس بیٹھنے سے وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں جن کو اللہ اگلی آیات میں بیان فرما رہا ہے کال انشاءاللہ ہم وہ ورد وظیفہ دیکھیں گے جو انسان کے اندر انہانسمنٹ لاتا ہے اس کو آگے لے کے جاتا ہے زندگی رہی تو کال انشاءاللہ سنتیس نمبر آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو خلاصہ کیا جی سورت الانبیاء آیات مبارکہ ایک سو بارہ سات اس کے رکوع ہیں اور اس کے سارے مضامین جو ہیں یہ مکی مضامین ہیں یعنی آپ کو پوری صورت میں نماز روضہ حاج زکاة نکاہ طلاق شادی بیعہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ملے گا آپ کو نظریات کی بات ملے گی اللہ ایک ہے اس کے رسول کیسے ہیں مرنے نظریاتی گفتگو ہماری مکی صورتوں کے اندر ہے اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّ اللَّا الْبَلَاقَ موسیقا 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 موسیقی